بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پیاس مس فیلوشپ ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ آ چکا ہے اور انٹرویو میں بہت کم دن رہ گئے ہیں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے پیاس انٹرویو پریپریشن کے لیے لیکچر سیریز سٹارٹ کر دی ہے جس میں آلیڈی سکس ٹو سیمیں لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسز پہ دو یا تین لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہو تاکہ دن کم ہے اور آپ لوگوں کی تیاری جو ہے وہ ان ٹائم ہو سکے اس سے پہلے لیکچرز میں ہم موڈرن فیزکس کو ڈسکس کر چکے ہیں اور نیکلر فیزکس کے اوپر ہم جو ہے وہ دو تین لیکچرز اپلوڈ کر چکے ہیں تو ابھی اس لیکچر میں ہم پارٹیکل فیزکس کو سٹارٹ کرتے ہیں پارٹیکل فیزکس میں سب سے زیادہ ڈسکس کی جانے والے چیز جو ہے وہ فنڈمنٹل فورسز ہیں کہ کون کون سی فورسز ہیں نیچر میں اور ان کی ریلیٹیو سٹیندھ کتنی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے جو ویگ فورس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ گریوٹیشنل فورس ہے ٹھیک ہے اور اس کی رینج ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اس طرح سب سے سٹرانگ فورس جو ہے وہ آپ کے پاس نیکلر فورس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دی نیکلر فورس یہ ہمارے پاس جو ہے وہ شورٹ رینج فورس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹنس ٹین ٹو پاور مائنس فیپٹین میٹر سے زیادہ ہو جائے تو یہ آپ کے پاس اس کی رینج جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس الیکٹو میگنیٹک فورس ہے ٹھیک ہے اور یہ اسے دس کی طاقت مائنس دو اتنے گناہ جو ہے وہ اس سے یہ کیا کہہ لیں کہ اس کی سٹرنٹ ہوتی ہے یعنی اس سے ویک ہے ٹھیک ہے اور یہ انورس کے رلاکو بے کرتی ہے ٹھیک ہے جو پارٹیکلز اس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ جتنا ڈسٹنس ہو اس کے انورس کے سکیور لاغ کے طور پر یہ ویری کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ویک فورس ہے جو کہ شورٹ رینج فورس ہے اور نکلی آئی کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلیٹی پروڈیوس کرتی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ڈکے کا پروسس جو ہے جو کسی بھی نکلی آئیس کو انسٹیبل کرتا ہے وہ اس کی رسپونسیبل جو ہے وہ ویک فورس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی سٹنس کتنی ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد گریویٹیشنل فورس is a long range force that has a strength of only 10 to the power minus 39 times that of the nuclear force دیکھیں سب سے جو ویکسٹ فورس ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس گریویٹیشنل فورس ہے ٹھیک ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے آپ کو پتا ہے کہ سٹارز میں اور گلیکسیز میں اور پلانٹس میں یہ فورس جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہے فنڈامینٹل فورسز کے ساتھ ان کی جو بیسک ڈسکشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کون کون سے جو پارٹیکلز ہیں وہ ان فورسز کو ایکسچینج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان پارٹیکلز کو ہم فیلڈ پارٹیکلز بھی کہتے ہیں یا ایکسچینج پارٹیکلز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بتا ہے کہ الپٹو میگنیٹک فورس جو ہے وہ فوٹانز کے طرح میڈیئٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو نیکلیئر فورس ہے وہ آپ کے پاس میڈیئٹ ہوتی ہے گلیو آن سے ٹھیک ہے اور ویک فورس جو ہے وہ میڈیئٹ ہوتی ہے دبلو اینڈ زیٹ بوزانز اور جو گریوٹیشنل فورس جو ہے آپ کے پاس گریوٹانز سے میڈیئٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس پوزیٹرون ہے اور انٹی پارٹیکل ہے یہ بسکلی ٹاپیک جو ہے وہ انٹی میٹر کے اوپر ہے اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ بسکلی جب کوئی بھی میٹر کا پارٹیکل جو ہے وہ پرڈیوز ہوتا ہے کسی بھی ریکشن میں تو اس کا انٹی میٹر پرڈیوز ہونا جو ہے وہ ساتھ لازمی ہے ٹھیک ہے یعنی ہر پارٹیکل کا ایک انٹی پارٹیکل موجود ہوتا ہے سوائے ایکسچینج پارٹیکلز کے اور فوٹون کے جن کا جو ہے وہ انٹی پارٹیکل نہیں ہوتا تو بیسیکلی یہ تھیوری جو ہے انٹی پارٹیکلز کی یا پوزیٹرون کی یہ ڈراک نے دی تھی اور اس نے جو ہے وہ کانٹم میکینیکل موڈل کو سولپ کیا تھا اور اس میں ڈیفرنٹ انرجی سٹیٹس ایسی آئی تھی جو کہ نیگٹیل تھیں یہ نیگٹیل انرجی سٹیٹس جو ہے ڈریکٹلی ابزرویبل نہیں تھی تو انہوں نے اس طرح سے ایکسپین کیا کہ جب ہم بہت ہائی فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو الیکٹرونز جو ہیں اپنی جو ڈیپ انرجی سٹیٹس ہیں جو نیگٹیل زیرو سے نیچے آتی ہیں وہاں سے وہ جم کر کے اوپر آ جاتے ہیں ہائر انرجی سٹیٹس میں آتے ہیں اور وہاں پہ ایک ہول کریئٹ ہو جاتا ہے ایک ویکنسی یا ڈیفیشنسی کریئٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایکٹ کرتی ہے پوزیٹیو چارج کے طور پہ اور اس کو جو ہے انہوں نے انٹی پارٹیکل کا نام دیا تھا انٹی پارٹیکل کی ایک اور جو آپ کہہ لیں کہ فیزیکل اس کی ایکسپریمنٹل پروف کہہ لیں یا فیزیکل انٹرپیٹیشن وہ پیر پروڈکشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک گیمہ ری فوٹان جو ہے وہ کیا کرتا ہے ڈسپیر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک پوزیٹرون اور ایک الیکٹرون میں وہ کنوارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پوزیٹرون جو ہے وہ بیسیکلی الیکٹرون کا انٹی پارٹیکل ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے کلاوڈ چیمبر کی ایک پکچر جو ہے اس کو اس نے دکھایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ کس طرح سے پوزیٹرون اور الیکٹرون جو ہیں اپوزیٹ چارج ہونے کی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ ایک گامہ ری آ رہی ہے اور وہ لیٹ پلیٹ کے اوپر وہ انٹریکٹ کرتی ہے اور یہاں سے آپ کے پاس پوزیٹرون اور الیکٹرون کا پیر جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے پارٹیکل فیزیکس میں سٹڈی کرنے کے لیے وہ کلاسیفیکشن آف پارٹیکلز ہے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے کہ پارٹیکلز کو ہم کلاسیفائی کیس طرح سے کرتے ہیں اور ان کی جو دیفنیشنز ہیں یا ان کی جو کلاسز ہیں ان کو وہ نام کیوں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹیکلز کی دو براڈ کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے پارٹیکلز کین بی کلاسیفائید انٹو ٹو براڈ کٹیگریز ایک ہیڈرونز ہے اور ایک آپ کے پاس لیپڈونز ہے ٹھیک ہے ان میں بیسک ڈیفرنس یہ ہے بیسک کٹیگریز ان کو اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو پارٹیکلز سٹرونگ فورس کو آپ کہلیں کہ جو ریسپونڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جن پارٹیکلز کے درمیان سٹرونگ فورس ایکٹ کرتی ہے ان کو ہم ہیڈرونز کہتے ہیں اور جن کے درمیان ایکٹ نہیں کرتی ان کو ہم لیپڈونز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسک ڈیفینیشن ہوگی ان کی اب ہمارے پاس ہیڈرونز میں آگے مزید جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہے اور یہ آپ کے پاس میزونز ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیریونز ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے پاس ہیٹرونز کی کلاسیفیکیشن میں آتے ہیں اب میزونز جو ہیں وہ کیا ہے جی دیکھیں ان کی جو ہے وہ زیرو اور انٹیجر سپین ہوتی ہے اور ان کا میس جو ہے وہ بسیکلی الیکٹرون اور پروٹون کے میس کے درمیان ہوتا ہے یہ میزون جو ہے ورڈ جو ہے یہ بسیکلی ان بیٹوین سے نکلا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم بیریونز کو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس جو ان کا میس ہوتا ہے وہ پروٹون کے میس سے گریٹر ہوتا ہے اور بیریونز کا مطلب بھی ہیوی ہے گریگ میں ٹھیک ہے اور ان کی سپین جو ہے وہ ہمیشہ ہاف انٹیجر ویلی ہوتی ہے یا تھری بائی ٹو ہوتی ہے یا فائی بائی ٹو ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس لیپٹونز ہیں جی لیپٹونز میں ہمارے پاس کیا ہے جی یہ پارٹیکلز ایسے ہیں جو کہ نکلیر فورس کو ریسپونڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں لیپٹونز اور پارٹیکلز that do not interact by means of the strong force ٹھیک ہے سب لیپٹونز کی سپین جو ہے وہ ون بائی ٹو ہوتی ہے اور ایک اور بات یہاں پہ ایمپورٹنٹ ڈسکشن اس پہ کرنی چاہیے کہ لیپٹونز جو ہیں وہ سٹکچر لیس پارٹیکلز ہیں پوائنٹ لائک ہیں ان کے اندر کوئی سٹکچر نہیں ہے جبکہ ہیڈرونز جو ہیں جو بیریونز ہیں اور میزونز ہیں وہ ان کے اندر سٹکچر ہوتی ہے جیسے آپ پروٹون کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پروٹون جو ہے وہ وہ کوارک سے مل کے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سٹکچر لیس پارٹیکل نہیں ہے وہ پوائنٹ پارٹیکل نہیں ہے لیکن جو آپ کے پاس لیپٹون ہے وہ آپ کے پاس پوائنٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی جو بیسک چیزیں یہاں پہ یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پروٹون نیوٹرون اور الیکٹرون یہ تینوں کس کٹیگری میں لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسک انٹرویو میں بہت ڈیٹیل نہیں پوچھی جاتی یہاں پہ جیسے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے سگما ہے ڈیلٹا ہے اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں نہیں پوچھی جاتی ہیں صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ پروٹون اور نیوٹرون جو ہیں یہ کس کٹیگری میں لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ بیریونز کی کٹیگری میں لائک کرتے ہیں اور الیکٹرون جو ہے یہ لیپٹونز کی کٹیگری میں لائک کر رہا ہوتا ہے جی اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے پارٹیکل فیزکس میں وہ کنزرویشن لاوز ہے ٹھیک ہے آپ سے ڈیفرنٹ وہ ریکشن لکھا کے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ریکشن جو ہے یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے یہ آپ بتائیں ٹھیک ہے یا پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کون سا جو کنزرویشن لاو ہے وہ یہاں پہ فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں اس طرح وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پروٹون اگر آئیسولیٹڈ ہے اور وہ ڈکے کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ بھی آپ سے وہ پوچھ لیں گے ٹھیک ہے کہ پروٹون ڈکے کرتا ہے یا نہیں کرتا اور ڈیفرنٹ طرح کی جو ہے وہ ریکشن آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں اور اس میں وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پارٹیکل کون سا ہے یہ یہاں پہ پارٹیکل کیوں ہا رہا ہے ٹھیک ہے تو کنزرویشن لاوز جو ہیں یہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہونے چاہیے تو کنزرویشن لاوز کی جو بیسک ڈسکشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہر پارٹیکل کو جس کیٹیگری سے وہ لائے کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کیٹیگری کا ایک نمبر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو بیریونز ہوں گے ان کو بیریون نمبر دیا جائے گا اور جو لیپٹونز ہوں گے ان کو لیپٹون نمبر دیا جائے گا جو میزونز ہوں گے ان کو میزون نمبر دیا جائے گا ٹھیک ہے جو پارٹیکلز ہوں گے ان کو پلس ون دیا جائے گا اور جو انٹی پارٹیکلز ہوں گے ان کو مائنس ون دیا جائے گا اب جیسے اگر بیریون ہے کوئی پارٹیکل بیریون ہے تو اس کو پلس ون دیں گے ہم اور اگر انٹی بیریون ہے تو اس کو ہم مائنس ون دیں گے کنزرویشن لوز میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریکشن جو ہے اس میں بیریون نمبر جو ہے وہ بھی کنزرو ہونا چاہیے میزون نمبر بھی کنزرو ہونا چاہیے اور لیپٹون نمبر بھی کنزرو ہونا چاہیے ریکشن کی دونوں سائیڈز پہ کنزرویشن کا تو آپ کو پھر آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے ہم چیک کرتے ہیں تو کوئی بھی ریکشن جس میں ان تینوں میں سے کوئی ایک لار جو ہے یا ایک آپ کے پاس کہہ لیں کنزرویشن لار جو ہے وہ اگر وائلیٹ ہو رہا ہوگا تو وہ ریکشن جو ہے وہ possible نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ریکشن لکھا ہوا ہے اور اس میں وہ پوچھتا ہے کہ یہ ریکشن جو ہے یہ آپ کا ویلیٹ ہے یا نہیں اب سب سے پہلے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ بریون نمبر جو ہے وہ لیٹ سائیڈ پہ کتنے ہیں دیکھیں پروٹون ہے اور نیوٹرون ہے تو دونوں کا بریون نمبر وان ون ہوگا تو یہ ٹو ہو گیا ٹھیک ہے اب اس سائیڈ پہ کتنے ہیں پروٹون ہے پروٹون ہے نیوٹرون ہے اور انٹی پروٹون ہے تو یہاں پہ دیکھیں ون پلس ون پلس ون پلس مائنس ون تو یہ ٹو ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے میریون نمبر جو ہے وہ کنزروڈ ہے اور ریکشن جو ہے وہ پاسیبل ہے ٹھیک ہے اسی طرح باقی آپ ریکشن اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح سے لیپٹون نمبر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب لیپٹون میں آگے ہمارے پاس کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے لیپٹون میں تین طرح کی لیپٹونز ہوتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ٹیبل سے بتا دوں دیکھیں لیپٹونز میں الیپٹون ہیں پھر میو آن ہیں اور پھر ٹاو ہیں ٹھیک ہے تو تینوں کے جو کنزرویشن لاز ہیں وہ الگ الگ ویلڈ ہونے چاہیے الیپٹون لیپٹون نمبر بھی برابر ہونا چاہیے دونوں سائٹ پہ میو آن لیپٹون نمبر بھی برابر ہونا چاہیے اور ٹاو لیپٹون نمبر بھی ایکل ہونا چاہیے یہ یہاں پہ دیکھیں نیوٹرون جو ہے ایک پروٹون میں اور الیکٹرون میں کروٹ ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نیکلور فیزکس پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے بیٹا ڈکے پڑھا تھا اور اس میں ہم نے ایک دفعہ یہ ریکشن جو ہے وہ انکمپلیٹ فار میں لکھا تھا اور پھر بعد میں ہم نے انٹی نیوٹرینو اس کے اندر ایڈ کر کے تو ہم نے اس کو کمپلیٹ بنایا تھا اس کے بعد ہمارے پاس کوارک مانڈل ہے جی اس میں میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ میزون جو ہے وہ کتنے کوارک سے مل کے بنتا ہے ٹھیک ہے بیریون جو ہے وہ کتنے کوارک سے مل کے بنتا ہے اور انٹی بیریون جو ہے وہ کتنے کوارک سے مل کے بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے یہاں پہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ نیوٹرون جو ہے وہ کتنے کوارک سے مل کے بن رہا ہے اور پروٹون جو ہے وہ کتنے اب دیکھیں یہ پروٹون ہے اس میں دو اپ کوارک ہیں اور ایک ڈاؤن کوارک ہے اور یہ نیوٹرون ہے اس میں ایک اپ کوارک ہے اور دو ڈاؤن کوارک ہیں ٹھیک ہے تو یہ انفارمیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ وہ انٹریو میں پوچھ سکتے ہیں یہاں بھی یہ چپٹر انڈ ہو جاتا ہے اور لیکچر بھی اپنا یہاں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے الیکٹریسٹی اور مگنٹیزم میں سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد اس سے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ویوز اور آسیلیشن میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی تو اس طرح یہ ایک سیریز چلتی جائے گی اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے بھی دیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹس کریں اس کے اوپر اور اس میں بہتری کے لیے اگر آپ اپنی کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ آج سے ہی اپنی جو ہے وہ پریپریشن سٹارٹ کر دیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے آج بائیس تاریخ ہے اور مستائس کو انٹریویوز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو چلیں جی اپنے لیکچرز یہاں پہ انٹ کرتا ہوں خدا حافظ